اسلام علیکم جی بہت ہی افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ جو تصویر میں آپ شخص دیکھ رہے ہیں یہ محمد اسمائی خان ہے پروپٹی نامہ کے سی ای او ہیں اور بہت سارے لوگ آپ نے سے ان کو جانتے ہوں گے جس طرح سے پروپٹی میں انہوں نے اپنا نام بنایا اور جس طرح سے یہ لوگوں کو ٹپس دیتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس پر یہ کام کر چکے ہیں اپنی بہت ہی کم ایز میں تو ان کے ساتھ ایک افسوسناک انسیڈنٹ پیش آیا کہ یہ کڈنیپ ہو چکے ہیں سولہ نومبر سے یہ کڈنیپ ہیں اور اب تک جو انفرومیشن اور فیملی کی جانب سے اس کو لیک آٹ نہیں کیا گیا تھا فیملی سمجھ رہی تھی کہ نگوشیشن ہو جائے گی محمد اسمائیل خان واپس آ جائیں گے لیکن جب معاملہ کنٹرول سے باہر جاتا ہو دکھائی دیا تو فیملی نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو ہائلائٹ کیا جائے اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایکشن لیں اور محمد اسمائیل خان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے تقریباً ایک عرب روپے کے قریب جو ہے وہ تاوان ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا اس میں پھر بعد میں نگوشیشن ہوئی اور یہ اب جو رقم مانگی جا رہی ہے وہ تقریباً پچاس کروڑ روپے کی رقم ہے جو کہ ان کی بازیابی کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا تو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ دے دی جائے اب اس پچاس کروڑ کی اماؤنٹ میں سے بھی ایک میجر اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے ڈنیپرز کو ڈیلیور کی جا چکی ہے پولیس کے پاس ایک کیس پہنچ چکا ہے لیکن اتنی ایکٹیولی اس پر جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا جا رہا اب اس پر آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے سپیشلی جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں جتنی بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک کام ہے کہ ان کی ریکوری وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور خاص سور پر اگر اسماعیل خان کی بات کریں تو میں تو ان کو کافی ارسل سے فولو کر رہا ہوں جب ابھی یہ بننا شروع ہوئے تھے تو کتنی تیزی سے انہوں نے ماشاءاللہ ترقی کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنا نام بنایا اور پروپرٹی نامہ ایک پوری انڈسٹری میں ایک نام ہے محمد اسماعیل خان کا اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان میں آلریڈی لوگ انویسمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خاص سور پر جو اوورسیز ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی وہ بہت زیادہ انویسمنٹ کرتے ہیں پاکستان سے لیکن جب وہ اس طرح کی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں تو وہ پھر ان کا دل اڑ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا سیکیور نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی طرح کا بزنس کرنا جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے اگر اتنا بڑا بندہ اس کو ایک پل میں آپ اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں ان کی گاڑی پر باقاعدہ طور پر فائرنگ ہوئی اور کڈنیپرز کے جانب سے ان کی تصویر بھی جاری کی گئی ہیں ان کی فیس کی تصویر نہیں لیکن ان کی ہاتھ میں جو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اس کی تصویر اور ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا اور ہمارے اداروں کو ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ یہ اس لیے ضروری نہیں کہ اسماعیل کو واپس لیا جائے اسماعیل کو واپس لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہو اگر ان کو خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں یہ ان کے مائنڈ میں خرچہ ہے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی اسماعیل جیسا حال ہو سکتا ہے تو ایٹلیس ان کے ساتھ ان کے پاس یہ سیکیورٹی یہ سیفٹی ضرور ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ بھی کل کو ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور اس طرح کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان وہ ان کو پہنچنے نہیں دیں گی تو یہ اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے خاص طور پر ایک ایسے ٹائم پر جب پاکستان آلریڈی کرائسز کا شکار ہے ایکانومی ہمارے کتنی ڈاؤن جا چکی ہے ڈالر بڑھ چکے ہیں ایک عام آدمی اس کو روٹی نہیں کھانے کو مل رہی اور جو کچھ لوگ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اور سرمایہ پاکستان میں لارے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اگر وہ لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو یہ پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اسماعیل خان کی آواز بن سکیں پروپٹی نامہ سے اور کوئی بھی اسماعیل خان نہ ہو کوئی بھی ہو پاکستان میں جو بزنس کر رہے ہیں ایک عام شخص کوئی سا بھی اگر اس کی جان محفوظ نہیں ہے اگر وہ کڈنیپرز کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اس کو کڈنیپ کر لیے جاتا ہے اس کا تاوان مانگا جاتا ہے تو یہ بہت ایک بڑی میرا خیالہ کے ایک خطرے کی بات ہے ان سب بزنس مینز کے لیے بھی اور ایک عام آدمی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو آواز ہے وہ اداروں تک پہنچ سکیں اور ادارے اس پر ایکشن لے سکیں اور اسماعیل خان کی سیف ریکاوری کو یقینی بنایا جا سکیں